اچھا سب سے پہلے پروف دیکھیں گے تو آپ تین سو پندرہ ڈالر سے لے کر پانچ ہزار ڈالر تک مہینہ اس کام سے کما سکتے ہو اگر آپ تین سو پندرہ کو بھی ضرب دے دو تو یہ اٹھاسی ہزار روپے بنتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اہتر آرننگ ٹپس آج ایک یونیک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حاصل کر یہ جو آئیڈیا ہے یہ جو ہاؤس وائف ہے سٹوڈنٹ ہے یا ہواتین ہے جو گھر بیٹے انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کے لیے سپیشل ہے سپیشل کیسے ہے آپ نے دیکھے ہوں گے ڈائیجیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یا اس طرح سٹوری وغیرہ ہوتے ہیں لوگ ان کے چینل کریٹ کر کے پتے آپ کو کتنے پیسے کماتے ہیں پہلے میں آرننگ پروف بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ یہ چینل کریٹ کر کے انٹرنیٹ سے پیسے کمان سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ اس ویڈیو کے اوپر عمل کرنے کے بعد یوٹیوب سے اپنے انلائن کریئر کا آغاز کر سکتے ہیں ٹیکٹیکلی ہم کام آپ کو سکھائیں گے سٹیپ بی سٹیپ بس آپ نے سٹیپ نوٹس کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے بالکل اسی طرح کام کر کے آپ بے مہینے کا اٹھاسی آزار تو کیا یار آپ لاکھ دو لاکھ تک بھی کما سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپر سرچ میں لکھا ہوئے یوٹیوب کے اوپر سکرولنگ اردو سٹوری ٹیک ہے سکرولنگ اردو سٹوری کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بسکلی جیسے یہ دیکھو نا جیسے یہ میں اس کے اوپر رکھ رہا ہوں تو آپ نیچے دیکھ رہے کہ ڈائیجیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا دوسری جو کہانیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس طرح آپ سکرولنگ حالات میں اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر کے آپ اس سے اچھی ہاسی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں گائٹ کرتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے اپلوڈ کریں گے تو آپ کا چینل بھی بہت جلد ہی مونیٹائز ہوگا اور اس کے بعد آپ کی ارننگ بھی اچھی ہاسی ہوگی یہاں پہ میں سب سے پہلے سوشل بلیٹ کے ذریعے یہ جو چینل ایک اپن کیا ہے اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا مہینے کا کما رہا ہے اور اگر آپ بھی اس طرح کام کریں گے تو آپ کتنے کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کے یہاں پہ پروف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین سو پندرہ ڈالر کم سے کم اور پانچ ہزار ڈالر زیادہ سے زیادہ اس نے کمایا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ایوریج ہے یعنی تین سو پندرہ ڈالر اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹا چینل ہے اور کام بھی چھوٹا ہے تو آپ ارننگ بھی یعنی اٹھاسی ہزار جو کہ اچھی ہاسی اماؤنٹ ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ویڈیو دیکھی اب جیسی یہ لکھا ہوا ہے میرا نام ناصرین ہے میں ہانیوال کے تانے میں بطورے لیڈی کانسٹیبل کام کرتی ہوں تو اس طرح میں نے گوگل کے اوپر یہ لکھ لیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہ ویڈیو میں سوری یہ جو کہانی ہے یہ میں ڈنڈوں گا کہیں سے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا ہی میں نے سرچ کی ہے آپ اس طرح یہ دیکھو یہ ٹھیک ہو گیا یہ ہانیوال کے ریلیٹڈ اس طرح ایک اور یہ کہانی مجھے سامنے آ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کہانی کو اٹھا سکتے ہو اس کو اٹھا سکتے ہو جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں میرا صرف آپ کو آئیڈیا دینے کا مقصد ہے میں اس کو آپ کافی کرتا ہوں آپ دو طریقے ہیں آپ کے پاس ایک تو یا آپ کینوہ کے طرح آپ کر سکتے ہو اس کا آپ فری ورزن بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ پیسے دیتے ہو تو پیڈ ورزن بھی یوز کر سکتے ہو یہاں سے آپ نے سیمپل یہ دیکھو بیگراؤنڈ چینج کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اوپر جو اینا ٹیکسٹ آپ نے کافی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو توڑا سا سکرولنگ کرنا ہے یہاں سے آپ جو بھی اپنے مرضی کا یعنی آپ سکرولنگ کر سکتے ہو فونڈ چینج کر سکتے ہو تو سب کچھ کر سکتے ہو تو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں پہلے کینوا کے اوپر اس کے بعد میں دوسرے اس کے اوپر بتاتا ہوں اس لئے میں نے کہا کہ اگر آپ ان سٹیپ کو فالو کرو گے اسی طرح کام کرو گے تو پھر آپ بھی ارننگ کی قابل ہو جائیں گے اور یقیناً اٹھاسی ہزار تو کیا آپ دو تین لاکھ بھی کما سکتے اگر آپ پراپر کام کرتے ہو ٹائم دیتے ہو تو یہاں پر میں نے اس کو رکھ لیا ہے اس کے بعد ٹیکسٹ کو میں سیٹ کروں گا ایفیکٹ میں جاؤں گا اور اس کے بعد ایفیکٹ اگر آپ نے لگانے ہے تو یہاں سے آپ ایفیکٹ ٹون لیں گے ادھر وائز یہاں پر یہ رائز اس کے علاوہ ایدھر موشن کا آپشن آئے گا آپ کے پاس اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ والا یعنی میں نے یہ اوپر کی طرف جو اوپر کی طرف جاتی ہے سکرولنگ کرتی ہے اس طرح یہ والا میں سلیک کروں گا اب یہاں پر یہ بھی اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے اس کے بعد آپ اس کو سیو کر کے آ اور اس کے بعد یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ کی بن جائے گی اگر آپ بیگراؤنڈ میں کوئی اور ویڈیو لگانا چاہتے ہیں بیگراؤنڈ کے اوپر اس کو کلک کر رہے اور اس کے بعد اس کو بھی لگا ہے دوسرا میں آپ کو یہاں پر بھی بنا کے دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے چینل کے لیے بھی اسی کے اوپر بناتا ہوں میں مواوی ویڈیو ایڈیٹنگ کے اوپر آتا ہوں یہ آپ کو موبائل کے لیے بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو لیپ ٹاپ کے لیے بھی مل جائے گا تو یہاں پر کیسے آپ کرو گے یہاں پر سب سے پہلے جیسے آپ اس کو اوپن کرو گے تو بیگراؤنڈ میں آو گے میڈیا میں آکے بیگراؤنڈ میں آو گے اور بیگراؤنڈ یہاں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر لوگے ٹھیک ہے تو یہ بیگراؤنڈ آپ کا سیلیکٹ ہو چکا ہے اب آپ کیا کرو کہ اس بیگراؤنڈ کو ڈریک کر کے سیمپل ادھر رکھ لیں گے ٹھیک ہے رکھ لیے آپ جو جتنی آپ کی سٹوری ہوگی آپ اس کے مطابق اس کو یہاں پہ سٹریچ کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی سائز دے دیں گے اس کو اس کے بعد ٹیکسٹ میں آئیں گا اور ٹیکسٹ میں یہ میرا فیوریٹ سکرولنگ اوپر کی طرف جو ہوتی ہے اس کو بھی آپ اس کے اوپر ایسے رکھ گیا اور اس کو سیٹ کر دیں گے ٹیک ہے یہ آپ کے دو سٹیپ ہوگا اس کے بعد یہ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کو توڑا سا ایسا بڑا کریں گے ٹیک ہے تاکہ یہ سارا نظر آجائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ سٹوری جو آپ نے کافی کی تھی اس کو ادھر پیسٹ کر دوگے ٹیک ہے یہ تھا جو میں نے سٹوری کافی کی تھی آپ بھی اس طرح کوئی ڈائیجیسٹ والی اردو کو بھی آپ یہاں پہ کافی کر کے پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جمیل نوری نستلیک کو سلیٹ کرو گے ٹیک ہے یہاں پہ کافی ساری لینگویجز ہے تو آپ کو جو چاہیے آپ اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈ فونڈ کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں پہ کوئی بھی فونڈ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ جیسے ہی یہ کر لوگے درمیان میں رکھو گے اس کو سیٹ کرو گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اچھا لگے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگانا ہے کیونکہ اس طرح میں تو جلدی جلدی میں کر رہا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ نے اس کو پراپر کرنا ہے پھر ٹیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد اپلائی مار دو گے ٹیک ہے اپلائی بھی ہو گیا اس کے بعد اس کو ایسے پلے کرو گے اور نیچے اس کے اوپر بولتے جاؤ گے ٹیک ہے اب جیسے میں یہاں پہ بولتا ہوں اس کو میں پلے کروں گا ٹیک ہے یہ پلے ہو گیا نا آپ لکھو گے ساکیب ویلیوم دو آزار سولہ ٹیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو بولنا ہے کہ یار یہ میں کراچی گیا تھا یا جو بھی اس کی میں ہانیوال کا رہنے والا ہوں اور اس کو جتنا مطلب آپ اس کی سپیڈ تو زیادہ تینا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو توڑا سا ایسے بڑا کرنا ہے ٹیک ہے جب بڑا کرو گے تو اس کے بعد گھر چوڑ کے کہیں چلا گیا اور پھر کبھی واپس گھر نہیں آیا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کی آر ڈیو بھی کمپلیٹ کریں گے مطلب جو بھی آپ کی کہانی ہوگی اس کے بعد اس کو بھی ڈریک کر کے نیچے رکھ دوگے ویلیوم کا جو آئیکن بنا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ یعنی دونوں کو سیٹ کروگے آر ڈیو ویڈیو پکچر اور اس کے بعد یہاں پہ ایکسپورٹ کے اوپر کلک کروگے یہاں پہ کوئی نام دو دوگے جو بھی آپ کی ہے اور اس کے بعد سے اوپر کلک کروگے یہ جب تک ایکسپورٹ ہوتی میں آپ کو اپنی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح اس سے بنائی ہے اور میں جو اپنا چینل اس سے چلا رہا ہوں اور ارننگ کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر جو میری ویڈیو چلتی ہے وہ میں کس طرح اس سے بناتا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کو مل جائے گا یوٹیوب کے اوپر اس کے علاوہ دوسرا دائرہ اسلام کے نام سے بھی ہے تو یہ دو تین چینل ہے جو کہ میں اور دو سٹوری کے ریلیٹڈ بھی چلاتا ہوں تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں میرے بھائی بھی اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور اس طرح آپ بھی تین سو پندرہ ڈالر گھر بیٹے بغیر کسی محنت کے آسانی سے انٹرنیٹ سے کما سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کا حصہ بنیں ملتے ہیں نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ